رسی عطا فرمائے اب آپ کے سامنے ملک کی جانی پہ جانی جخصیت دنیا زاکری میں بہت بڑا نام جناب اقبال حسین ناصر چانڈیو آف رحیم یارخان وہ آپ سے ہداپ کریں گے ان کے فوراً بعد پیر سید ریال حسین شاہ صاحب آف رتوال وہ میبر پر تشریف لے آئیں ان کے بعد کاری القصائد جناب زاکر آل محمد امیر حسین جعفری آپ سرگودہ اور ان کے بعد جناب علامہ قبلہ نصیل حسین صاحب آف علی پورچٹھا وہ بھی تشریف رکھتے ہیں سارے سہبان اپنے اپنے ٹائم پر خداف کریں گے اب میں داقتیں خداف دے رہا ہوں جناب اقبال حسین ناصر چانڈیو آف رحیم یارخان وہ اپنے مقصود انداز میں فضائل و مسائبہ البیت بیان فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد پیر سید ریال حسین شاہ صاحب آف رتوال بایر سورت فاتح اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاک نعبدو و ایجاک نستعین احمن السراط المستقیم سراط اللذین عنعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حواللہ احد اللہ السمد لم جلد ولم جولد ولم یقل لہو قفواً احد بارلہ سورہ فاتحہ سورہ توحید اس مجلس دا صواب ہی دیائے چہاردہ معصومین علیہ السلام دے خدمت تقدر جڑا صواب حاصل ہوئے حضرت تیر سید وارش شاہ اور جتنا ہی خاندان دے بدر نوجوان بچے دنیا تو پڑ گئیں اور جو مومنین و مومنات یا ملت جعفریہ دے جتنا شہید ہو چکیں سب دے روکو اصحال فرما اور سب دلچاک بلند فرما لہما صلی علی محمد وعال محمد نعرہ تکبیر اللہ وآلہ نعرہ تکبیر اللہ وآلہ نعرہ رسالت یا سورہ نعرہ رسالت یا سورہ نعرہ حیدلی نعرہ حیدلی یا نعرہ سلوات محمد وعال محمد وعال محمد سلاقیدہ کہ سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام تقسیم کرنی ہے جنت دو رہا اور محق و یقین جنت ملنی ہے تجنا جنتی خواہش جو سا علی مولا تو گھنوں وہ حد کھڑے کرو ہم بھلا سارے جنتی خواہش من دو اسی علی دو واسطہ رہے کے آ جاؤ یہ بہت جگہ خالی بھئی جنا جنا جنت گھننی ہے لوگو جتنا لیٹ کرے سو اتنی جنت لیٹ ملنے سے بہت بڑی مہربانی سید شفقت قاظمی صاحب قصائد اہل بیت مسائب اہل بیت حق ادا کر گئے اس نے پہلے سے زغم ابا شاہ صاحب اپنے اندار بہت بڑا مسائب پڑھ گئے کہ سب تو دور میں آیا میں سب دا مہمان تو اسے پیاری سلوات پڑھو میرے حادث محمد اعوذ باللہ السمیق الالیم من شیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الحمدللہ اوہ رب ال آئلوین وال آوک بطل متاقین وال جنت موسیقی موسیقی بان پڑھنا چانا حیام دے اوڑے پیو اسوارد کرو گئی ٹھائی کبر تیار پوٹر غریر دے سمان دی جا بیٹھا نان حجود سمان 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 آیا جی جی کوئی وال نہیں حسن موسیقی 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 خیام دے اولے کیوں اسور کر بیٹھائی قبر تیار پتر غریب دے سمجھ دے جا سنے نایے سیادہ دے کی ویرد سردہ میں دے ہاتھ سردہ تیرے تہمی سے لانگارے کو تیرے موتے پاوا جالوے سے ہاتھ جی سہی جی میں تھا بیدار میں لگ کر کے بلا میں تھا بیدار جی جی میں لگ دوار میں تھا بیدار کوئی بھال نہیں آؤ کملا آؤ دوار شاہ اللہ تیرے بیٹے دی زنگی درات کا فرموے اہلی اسگردہ سب کا منگیائی پتر مل گئی ہوں اسگردہ بند پڑھ دا خیام دے اولے کیوں اسور کر بیٹھائی قبر تیار رب وطر غریب دے سمان دی جا بیٹھانا نہ جھو گیا تی تھا سیادہ دے کی ویرے سٹا میں نے ہاتھ سرد تیرے 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 مسیلہ ہائے 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 جی سنگی ملکہ دا میں لگ دوار جی میں لگ دوار جی سنگی میری ہزار بار جی میں لگ دوار میں لگ دوار خیام دے اولے کیوں اسور کر بیٹھائی قبر تیار رب وطر غریب دے سمان دی جا بیٹھانا نہ جھو گیا ایتا سنگی سیادہ دے کی ویرے دسدہ میں نے ہاتھ سرد تیرے تیرے مسیلہ آگار وہ تیرے موتے پاما جالے ویسے تیرے نازک چانے رخصہ آرے 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 جوان گا پی آرے 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 پتر دی کبر جو بنائی ہے کیا کبر بچی ہے لگ کوئی آباد رہے ہیں نیز نام آرے 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 مرشا لگ مرشا سیرے آرے آرے یزید سب تو زیادہ میں حق دار انعام میں کنے آدھے ظلم نسا کے ظلم پڑھے سندے اصغر دیمائی سنے اصغر دیمائی سنے آدھے دستہ ظلم کیا کی تے تو کیوں انعام زیادہ منگ دے شمر شکی اتے خوری تو میں کنے انعام زیادہ جراما کوما نائی سانے سنگ دا کیتا کٹال مہیو شہدہ ظالمات میں تیر کمان چاہت پایا ہے اور یا حلدار شخدہ دائی اوہ میں نے تیر دنوں کتے کئی باری ہے اے آیا ہے ہتھ مظلوہ اوہ مزمان سلامت رہو اے تیرہ آنسو بہت بڑے عالم دو جملے کے دبلہ کہ مومن دی آنسو ہیک اخدہ ہیک کترہ آنسو ایک کترہ خلو صلاح اگر جہنم میں سٹے جاوے تو جہنم دی آگ بجھا لے سے ایک سلوات پڑھو میرے حادی دیزار اوہ بسم اللہ اپنے زمانے دا فاصل فلسفر انسان اور اللہ میں حافظ کی فحث سن سے بھی فلسفران لیکن اونہ دا فلسفران اوہ ہی لیوہ دے لوگ سمجھ دے ہیں سید جاوہ سن شاہدہ ایسا فلسفران بچے بھی سمجھ دیں جوان بھی سمجھ دیں بزرگ بھی سمجھ دیں اور سنی بھی سمجھ دیں اور اثر گھن کے وینن بزرگ سیدے تابدار ہیں اللہ انہوں کے ساتھ کاملاتہ فرموے دو چار جملے ماشاءاللہ میں فضائل دے بیان کر کے کہ میں کسیدہ پڑھ دوں بسم اللہ بسم اللہ ایک جملہ علامہ دست غیب دا بیان کی طوئے میں پڑھ دا ایک جملہ علی دے محبتہ باہ باہ ٹھیک ہے علامہ دست غیب دیکھو واقعہ لکھیں کہ ظالم تو ظالم حکمران حجاج بن حوسف قدری سادات سید شیعہ دے خون جب تک اپنا مون نوے کے آگ کھانا نہ کھاندہ ایک حکم اللہ عبد الملک بن مروان دا کہ تو یمن دا گوارنر رہی اے اپنے چاند دوستان دے لال جنہیں اندے ہم مزاج پوری توجہ کی بلا ہم مزاج نار لے کے کافر دی صورت تے ایک ایسے لکو دک سہرائے پہنچے جتا شدید گھر میں آئے انہیں حکم لکھے اے خیم نصب کرو سیدان لاؤ کناتہ لاؤ تھنڈے مشروعات پیش کرو اندہ کھانے پیش کرو اتھائی آرام کرنے کھانا کھاننے بچلے چل سو بس سے دسترخان لگ گئن سیوان لگ گئن خیم نصب ہو گئن جائے گی اچانک نگاہ پیئے کہ ایک بھیڑا بکرے نا ایک ایارے شدید گھر میں کھڑے ایک بھیڑ دے سائیں دے تلے سر چھپا کے ایک چروہا ذکر توحید کر رہی ہے ذکر توحید کر رہی ہے ایک رحم ہے ایک بڑا ظالم انسان ہے ایک پہلا شخص سے جلت رحم ہے ہاں دے اس بندے کو بلا نوکر آیا تک بھجاج بن حسف یاد کی تے اٹھا اون خیمیں دے درواز تے آتا رک گیا جی کیا حکم ہے دسترخان ہے تھنڈے پانی ہیں بہترین مشہور بات ہیں عالی قسم دے کھانا ہے بے کھانا سارے کٹھے کھا بہت وہ کھڑا کیوں ہیں وہ دے یہ نہ بھیڑا بکریاں نہ مالک میں نہیں میں یہ چروہ تنخواہ دا رہاں اگر میں بہت میں کوئی آرام آگا لے تو کوئی جنگلی جانور تو بھیڑ بکری چاہتے میں نے نقصان چکرے میں اپنے مالک کو کیا مو بھی خیص کیا جواب بھی سکتے ہیں ادھے اچھا چلو گئے نہیں سکتا تھنڈا پانی پی تیرے کھل ہو سکتے پانی نہ ہوگے وہ دے نہیں وہ دے بہترین دسترخان ہے میرا بہت امدہ کھانا یا دے آج جتا میں کوئی دعواتے وہ قائلات تو بڑا دسترخان ہے جتا آج میں کوئی دعواتے وہ دے میرے دسترخان تم کوئی بھی آؤچہ ہے وہاں کیا میں روزہ دار میں آج روزہ دار کرنے اللہ دے دسترخان تھے جینا پوری کائنات کو رزق دے رہی ہے اگر تو بڑا کمل آدمی ہے تھنڈے پانی ہیں چلو تو روزہ دار رہی تو آج تو تھے دسترخان تھے روزہ توڑ دے کل چا رکھیں کل وہ دسترخان تھے روزہ افطار کریں یہ دے حجاج کو سوچ میں تو جو آج روزہ توڑ چا روزہ توڑ دے تے پانی پی تو میٹھے زندگی دی زمانت لینے جب میں کل زندہ ہو سا آگر تیرے کوئی اختیار ہے زندگی بچامن دا کہ ملاؤن مبہوط ہو گیا وہاں دے اچھے ایڈ سا تائیں تو تعریف پی تھی اللہ دے دسترخان دی وہ پوری کائنات کو رزق دے دے وہ سایہ اللہ کیا پوری کائنات کو لیندے وہ دے کوئی مثال وہ کہا شمال نبی دریاں دی کدھی دے بیٹھا تے کیڑی اپنے موں و چاول چاہ کے پانی دو پی ویندی ہے نبی دیتھے بھی کیڑی ویندی پی پانی دو یہ چھوٹی جو بخلو کے اللہ دی دے پانی جو اسے بھر ویسے وہ دے جلے کنارے تے پہنچی ہے دریاں تو کچھوا نکھتے وہ کنارے تے آتے اپنا موں کھول لیتے کیڑی اندھے موں میں داخل ہو گئی ہے وہ اپنے موں کو بند کرتے ایاز تسیندہ پہ حجاج سندھا بیٹھا بند کرتے موں کو اندھ گھنٹے دے بعد بد کچھوا باہر آئے وہ موں کھولے کیڑی باہر لکھل کے ٹورن لگئے نبی سڑ مجھے کیڑی میری گل سو کیڑی دے قدم رک گئے وہ کہا حجاج تو نہیں جانگا نبی ہر شین القلام کر سکتے اللہ نے ان کو اختیار کرتے اچھا نس پھر کیا پوچھے وہ کہا پوچھے نبی نے کہی تو کن گئی ہمیں جلے تو آئی ہے تب تیرے موں میں چاول ہا تیرے موں میں چاول ہا پت کچھو موں کھولے تو اندھے اندر لگی گی ادھ گھنٹے دبا واپس آئیں وہ چاول ہی کوئی نہیں کیڑی کیا اللہ میری لہ یہ ڈیپٹی میں روزی تلاش کر دیا یہ کچھو دوی ڈیپٹی ہے یہ دریان دیتا ہے پتھر پتھر چھے کیڑا میں روزی تلاش کر کے بہنیا کچھو دے کھول کچھو میں کو لائے ویندے کی پتھر کھول پتھر چھے میں نے دیا کیڑے کو وہ کیڑا رزق کھا کے وہ دیزاد دی تصویح پڑھتے کہ تیری ذات اللہ کے سانے میں کوئی اتنا بھی رزق لے ری ہے ایک سلوات پڑھو میرے حادیدی ذات سلوات پڑھو ہی ایسا بادشاہ جو سب تو ہے جدا ہی ایسا بادشاہ جو سب تو ہے جدا اپاک دل دکا بگھر حسین دار بہت بڑی مہاربانی کسیدہ عظمت حسین دار شان حسین دار حسین دی منزل دیکھ رہی ہے کہ کتنا بلند مرتبہ ہے کتنی بڑی منزلے میرے مولا حسین دی شیر کے بری توجہ نبی دے دوشت سنا دینو گتائی نبی دے دوشت سنا دینو گتائی کتنا منفرد سفار حسین دار بڑی مہاربانی شیر کے بری توجہ مسجدت حملہ امام بارج حملہ جنوزت حملہ عالم شہید زاکر شہید ڈاکٹر شہید پولیس فوج شہید یزیدیت کی تعلان مٹالو شیعک مٹالو حسینیہ کن مٹالو حسین کن جلے اعلان کی تے حسینی اعلان کی تے یزید تیری طاقت نہیں نہ حسینی مٹا سکتے نہ حسین کو مٹا سکتے حسین نے بھی بار نمی دیتی ہے شیعت توجہ مسجد نال بارگاتے ہیں لوگ کے حملے کردائیں محسنت فاضلت ناصر ہے ریاض شہ کو مردائیں تک بزدیلی کوئی ویلان تھی کھڑ کے لڑتا نہیں تو عجوی ویکھلے جو اس جہان دے ہرک شزید نوہدار حسین دا مسجد نال بارگاتے ہیں لوگ کے حملے کردائیں محسنت فاضلت ناصر ہے ریاض شہ کو مردائیں تک بزدیلی کوئی ویلان بھی بہت بڑے مہربانی شیرِ عظمت دا شانِ حسین دا پوری توجہ رکھنے دربارِ جزید سامنے سید سجا حسین دا سیر بلند نیزی تے بلند نیزی تے یزید ہے کہ سجاد میری بھیجت کروائے مقام تو لے نہ ہویا تو قیدی تیرے باب دسار نوک لے جاتے میں جت گیا پوری توجہ تو سہر گئو میں جت گیا تو سہر گئو میں جت گیا تو سہر گئو یا معزن آکھے اللہ اکبر معزن دا کھڑا سید سجاد کمر صدی کر کے یزید کو کیا کلمہی آدال شہدی بکا دا ہاں حش تک تلاہانا پابند خدا دا جو ہو یے ہیڈا سہے قیدانا ہانا اللہ جے کو خودی عظمت ڈےوے کوئی کیوے خسے تُوے خہر گیا ہے تے جیدے مر گیا ہے تے جیدے مر گیا ہے تے کٹ کے بھی بلا دے سارو حسین دا بڑے مہربانی اب آدھ رہو ایک سلوات پڑھو میرے حادی دیداتے ایک سیدہ اور ہر بندے دا حق کے اپنے حادی دیتاریف کرے اپنے رہبر دیتاریف کرے جتنا کسی دے رہبر دا بقاں ہیں اتنی تاریف کرے ساکر کسی تیتراز میں سارے حادی اللہ بنائیں تینے کو بڑے اختیارات لدھیں بے شک تو اللہ کرے توالے حادی میں توالے نصیب ہو سب کیا اطلاف لیکن میں کسیدہ پڑھ دا کہ تُسا مومن دا بقاں کیا ہے جلے بلدہ اس دنیا تُم منتقل کی تے لوجی دنیا تویسی علماء و ذاکرین پڑھتے ہیں کہ بولا امیر المومنین دو مقام تھے اپنے محب کو زیارت کرویں دے کہ میرے مولا کو دشمانی دیکھتے جلے روح کفر سے انصریے چوں بندے دا نکل دا کیا ہوئے آخری ساکھوں گے اس ورے مومن اپنے مولا علی کو لے کے خوش دی دے اور دشمن لے کے روپ ہوں دے دشمن لے دے ساری زندگی علی علی علیہ السلام دی دشمنیں کی تیے اج جنہ کو مائمن نے اونہ چو کوئی نہیں نظر دے آج شیعہ دا پیر سامنے بیٹھے تو میں کوئی مون دکھا ہوں گے یا مہدے دشمن لے مولا علی کبار چبی آسن مومن دے واسطے ٹھیک ہے جلے ازادار دا جنازہ آئے شاعر نے بہترین تکل دا کر سیدہ کر بھی لیکے تو مولا علی دی پر سے لگی ہوئی ہے تو نکیرن سوال کیتے من ربوں کا من نبیوں کا تیرے رب کونے تیرے نبی کونے یہ دے میرے رب کوئے جڑا کائنات دا خالے کے تیرے نبی دا بھی خالے کے تیرے نبی ان میں پر دا کسی دا اپنے ہاتھ دی شان دا تیرے پوری توجہ لابس بہترین اچھا مومن جڑا جواب دے میں نکیرن کو او میں جواب تو انہیں سامنے پیش کر رہے دا یہ جواب کیا دے اچھا بھائی اوہ ملکوت ٹھہر ونیا ملکوت ٹھہر ونیا یہ ازادار پیادے جنہیں سوال پہ کر دیں دھوراتے نہیں گئے نا اس سوال جنہ کیتے من نبیوں کا من ربوں کا انہوں کو پر دیں دے جواب تیرے آدھا کیا پہ گئے ملکوت ٹھہر ونیا ملکوت ٹھہر ونیا ملکوت ٹھہر ونیا دنیا ویسارایا ہاں میں آمو نئی حب وچ زندگی گزارایا آہ 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 ہے یلی ملکوت ٹھہر ونیا بڑے مہربانی سلامت رہو موہدن یاد رکھ تو جواب پہر دے چکے من ربوں کا من نبیوں کا دا سوال ہی ہوئے ہی دو چھ جنت بھی اے جہنم بھی اے اگر جواب صحیح نہ لی تو انہیں گرزیے بھالے ہیں انہیں دنالی مرے سو جہنم دیواری گھولوے سی اب یہ لگ ویسی کہ اٹھ کے آدم میں کوئی بڑی انتظار ہائی جو جڑھ سوال کرنے اجا اون نے کی تا جڑھ سوال تھی میں کوئی انتظار رہی وہ اتنے وقت دیکھیں نہ دیکھ سکیوں اے دیکھیں بھالے لی لوہے دے اے مرے سوں جہنم دیباری کھول ویسی اے مسکر آکے نکی رہے ان کو کیا ہو دے بھائی اگ تو نرے دہ کیوں پرنال پوچھے دریاں پھالے دکھے دے ہو کیوں کھٹتے مارے دریاں میرے پیر بہارہ ہے میرے پیر بہارہ ہے میرے پیر بہارہ ہے غاصب بھی سارایا نکہ کھٹتے مارے دے ہو کیوں جڑھ نال مارا گارہ میں اہربانی کھٹے مارے دہ فرنٹ سیٹ پہ سونا منہ ہے لیکن اپر کلاس تے بندہ ندر نکر ایک بھلا وہ سوال کرتے پیانی جواب دیتے یا بہترین ہاں بھائی یہ تیرے خاتر جو مولا علیہ ہے تیرے قبر جندت بن گئی ہے خوشبو پیدا ہو گئی ہے تو دنیا تے عمل کیڑھا کی تھی بخاری شب توجہ دنیا تے عمل کیڑھا کی تھی دنیا تے یہ نکیرن پرندے جواب جو میں یہ عمل کر کے آیا ہوں کیڑھا عمل بھائی آج سے غریب باہ ہویا نئی زیارتا چھوکی تے علم لائی ہے کوئی نن امارتا زیگم دسایا زیگم دسایا یو کم سوار آیا بی بی دک شمنہ پہ کر بھی شمار آیا یا رہے تکبیر اللہ حافظ یا رہے رسالہ یا رسول اللہ میری پاک سین فاطمہ تزہرہ سلوات اللہ نمبابلہ کتنا دے نالتے لانا میرے پاک مولادی سنز پرزہ کرن نالتے لانا میری پاک سینز دروازے چھوکی تکرین آنا لاتے لانا میری پاک سینز دروازے چکریے لائک آنا لاتے لانا میری پاک سینز دروازے چکریے لائک موسیقی ایمہ کی طرح ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے حد اس بات پہ گر سوچنا پڑتا ہے وہ آپ کیسا ہوگا جس نے علی بنایا ہے نہ ہو میری دل میں ایک بار جو نکل جائے تو پھر روح نہیں آتی کاغذ کے کبھی پھولوں سے خوشبوں نہیں آتی آدھے یہ راز آز قویٹوں میں کھلا ہے سارے جہان پہ ارے مومن کے تو میت سے بدبو نہیں آتی ناملی دل میں ہی رہتا ہے جس دل میں جس دل میں شاق علفت حیدر کھلی نہیں اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں ہاتھے ہم کو تو زندگی نے یہی درس ہے دیا اس سے زندگی پہ لانتا ہے جس میں علی نہیں ناملی دل میں رلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے علی امیر کی مدہت نماز کرتی ہے آدھے جا رکھ کے بغض علی کا نماز پڑھتا ہے تو اس کی شکل پہ لانت نماز کرتی ناملی دل میں کائنات دو چیز ہیں پڑھنا نماز دا رومن حسائل دا آباد دے پڑھنا نماز دا رومن حسائل دا واقعا تیرے بچے کو یاد دیں ہر روح سن دیں کہ کبلا اتنی ضروری نماز ہے اتنا اتنا ضروری نماز ہے کہ بہتر جنازہ دروازے تھی پائے کتھائیں بھائی کٹھے پین کتھائیں بھتیجے کٹھے پین کتھائیں بھرا دے دوست بے ترتیبے کٹھے پین خیمے جلگن چادرہ لوٹیت گن مغرب دا ٹائم تھی گے نبی زادیاں ریت دے مسلطیاں کھڑن کہ پہلا فکرہ میرے مولا علی دی دیا کے آلیہ سین میرے اللہ یہ زندگی دی پہلی نماز زہرہ دی دی بغیر چادر جنگی آباد رہے ہیں آباد رہے ہیں میرے اللہ نماز قبول کریں آئے 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 بستا رہے ہیں بھائی میں لقدو اور لقدو میں لقدو اور لقدو میرے اللہ زندگی دی پہلی نماز زہرہ دی دی بغیر چادر دی پڑھ دیئے میرے اللہ نماز قبول کریں ملتان ڈک سید گزرے قبلہ رومن دے لفظ ہونن دے نام ہا سید محمد سین شاہ لیکن دا نا پک گیا دھاڑ دھاڑ شاہ جلہ مجلس بہندہا دھاڑاں کر کے روندہا اندھا لوگا نا پکا لیتا دھاڑ دھاڑ شاہ بزار ملتان چاندہ پہ نہیں بلکل لہنہ پہ جو دھیات جہاں بہر جہاں چاندہ مستوراں سودہ خرید کے بزار جہاں نکل جن انہیں تھے نوجوان بچی وہاں کے سامنے دکانیں میں ایک سودہ لائے لگاں بچی جو گئی تھی دیر کی تھی نا تا ایک پردہ دار سڑ مارا زینب زینب جلدی آ لی لہنہ پیتے اسا سفر کرنا آباد رہیں لفظ زینب محمد سین شاہ سنے پگ لہ گئی ہے موت ماتم دھاڑاں فریاداں ایک پردہ دار حیرام ہو گیاں بابے کو کیا تھی گئے ایک پردہ دار پوچھا بابا خیرتا ہے تیپا گی لہائیے موت ماتم خیرتا ہے حت منکدے میں سیاداں میں کوئی اللہ واسطے نسو توانوچو زینب کے دا نام ہے بستا رہیں آباد رہیں بستا رہیں توانوچو زینب میں دا نام ہے اس نوجوان بچیا گیا بابا زینب تا میرے نام ہے سید حت منکدے میری دھی اج دے بعد تیپا سیندی چادر دا واسطہ ہے تو بزار نہ آئے میں تا ایک زینب کو بزار رہوں دا ہاں جی جی میں تا بزار جی میں لکتا والا میری دھی تو بزار نہ آئے سلامت رہو اللہ تا رو لے جاوے زندگی تا کوئی پتہ نہیں کوشش کر ایک دفعہ کربل آئی جا اور موقع ملی دا شام ہی جاوے جی لے کربلا دا موقع ملی نا بڑے کافلے بھیندے پین کس باتا لوگ دس بہرم کربلا کرسن اللہ تینوہ نگری ڈکھاوے جی لے نہیں گئے جی لے کربلا بنے تو وہ شام بنے دا موقع ملی تا اراغ دا پرانا ڈرے وہر ہوئے اوکوا کیا سا دور دا مصافر ہے اثر انہال نکیاں نکیاں دھیاں ہیں اثر انہال بھینہ تے پردہ دار ہیں جتنا قرآیا مگ دیں اثر تک ڈین دے ہیں اثر کون رست لال گھنجل جی تو علی جاں دھیاں شام ہیں دستہ رہے ہیں بھئی کتہ ہی چار کب رہے ہیں کتہ ہی اٹھ کب رہے ہیں یہ کہ بھلا گھٹی صاحب دے جمنن میرے استاف دے کہ جنہوں نے بھیرا دی لاش تو علی دی تھی اٹھئے نا ہیک وین دی اجازت ہے ہیک وین دی اجازت ہے اٹھا لگئے سوار ہمار لگئن تا اٹھا ہیک وین دے مو نال مو ملاکے ایک گل کی دیئے تو میری سینکو جے سجاد تو جو امام ہے ہیوانہ جاں بولے جان دے انہاں اٹھا ہیک وین کو کیا آکے رجل نہیں ہوسائے اللہ پتہ اجے پپی اممہ اے ہیک وٹ کو لجے اٹھا کے جو تو کوئی پتہ کوئی نہیں تو اجے کنڈ کے کون سوار ہے اے او بھی بیاں سوار ہے نہیں جرہاں روغے رسول اللہ تے آنگن کے تھک پہن جاں زمین ہموار کوئی نہیں اچھی جھکی زمین ہے توڑے جتنا ظلم شامی کرن ارام نال بنا ہے متہ کوئی پردہ دار ڈھیک ہو گئے میری سینک نے دعا کی تھی اے والا مار کے دریا فورات کو عبور پہ کر دن پانی دے چمکار بچے دے لگا پئیے بچے آدھن این دریا تو تپا رہا کوئے نہیں آوازان دے کوئی پا رہا نہیں بچے آدھن چوتھا ڈین ہیں تس سے ہائیں رج رج کے پانی پیسوں اجا محمل باہدے بدے آن جو بچے لائے کے بھجو پہ بک پانی دے بھرے نہیں اجا بچے پیتا نہیں جو ایک بچے کچھ دریا دی کر دی تے کھڑ ہا زمین دار بچے بچے ہا زمین دار تو ڈسا سکدیں این دریا دا کیا نام ہے وہ اجا شہزادہ دریا دا نام فورات بچہ دے اوہ فورات جتا مامِ اببادِ بازو کھلان تے جتا اسکر کو تیر ہا اوہ فورات بچے پانی چھوڑ لیتے مر سکدیں پانی نہیں پیونا موک کی منزل آگئے شاہ جتا بابِ صاحب چھوڑے میرے دل آدے میں ہوتھا ہوں مسائب پڑا بہتر گھنٹہ لگ گئی علی جدھیاں کو بدھا رہے بہتر چار پانچہ اٹھ نہیں پورا بہتر گھنٹہ ذمہواری للمجملہ آخریاں مہتر گھنٹے دے بعد دربارج اینجہ کھڑے شرابی شراب پہ پیننن نکال نکلا پہ کردن جا اعلان تھے رستہ چھوڑ دیو یزید دھی آگئیے اگبانی پچھو رملہ سدہ پیو دی جھولیے بیٹھئے تے بچے دی دستورے کہ ان نگاہ پھرے نن مجمچ بچے لٹھا تے این سکینہ خاتون ہنسائن دی چار ساتھ دھی دے اتے دی نگاہ پھر نکے نکے وال نکے نکے ہاتھ پیر چیندیے وط رکھیں دیے بچے دیے وط رکھیں دیے رملہ پیو دی جھولی چھوڑی چونکہ بچے نال بچے کو محبت ہو دیے لگی آئی ہاتھ چاہت پاکی جی کہے دیں میں کوئی پکر لگے تو تھک گئی ہے تیرے پیرہ تے ورہ میں تیرے کنہ چکون ہے یہ تھا کہیں تھی جورت نہیں اگر آکھیں تا میں تو کوئی اجازت گھنڈے ماں بیٹھ تھی کہ میں عام بچی نہیں میں بادشاہ دی دیاں میرے زیوارے میرے کپڑے نمل بے قیمتی دور پہ ہی کھڑیاں لیکن دور پہ ہی کھڑیاں میری سائن کو اپنے دور یاد آ میری سائن نے وال ہٹائیں ہتھ ہٹا کے جرہاں زید پہ یہ نہ دور رہتے رج رونے حسائن دے دی رحمنات یہ رون دی کیوں ہیں میری سائن جرہاں جواب دیتے شائر بند رکھے دور تیڑے نائی تو دور میری نمائے عید دے دی ہن پائے میری پیو سلطان نمائے 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 موسیقی نمائے موسیقی 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 سیادے مجمع جو اٹھی گیا کس جو بال پاڑ پورا باند متہ میں نہ پڑھا نبی عزادیا نراب ہو ہو ہنے آکھ ان تی کو گیڑا پتہ سب و حتہ غنتا کی نے ٹھویا ہے پوری تو جنال دور تیڑے نائی دور میری نمائے یکسین نبی عزادی موسیقی ساک Pittsburgh سنآلہ نمائے دوری موسیقی ساکرStud موباد ساکرشر موسیقی بھوو نوٹ پاہں گئی اللہ باستے باندے دوچھے مصر کا توجہ رملہ جاؤڑی شمار تائمین ہوا کھاہا دور میں توفہ بھنائی ہو جڑی چار ساوڈی کئی دن روندی کھڑیے جہنے کرنا جو خونٹا بھگ دے ہوا دی دور میرے ساچ ڈس دور کئی دن شمارہ دی ساچ پچھ دیں دور اس ماسو ماں دن امی کو پتھائے جی میں دور میں لہائے یا ماسو ماں نو پتھائے جہنے دور لاتھیں باندے دوچھے مصر تتوجہ بانے ہوا دی دور لہا بانے بڑے ارامنا دور لہائے رملہ ہتھاتے رکھے آدھی ماسو ماں تو ساچ چاکھائی واقع دور تیرے میرے نہیں میں دور لہائیاں اپنے دور واپس دن رجل نے یہ مظلوم دی تھی آدھی روندی کیوں میں میری سانہ دے دور نہ گھن دی میرا اللہ دے ناند سوا دے آدھی کئی دن رو نہیں اتھا کئی دی جھ رکھ نہیں تے کو کو جھنک ڈے وے تو نگ کیا مانگ دی میری سانوں کے کیا مانگ دی آدھی کئی دن رجل نے یہاں میں نا تغیر بڑے لہائے ای تاکھت دی تلہ میں پاڑی تا میں کو پیودا سانا مگوان جی سنگی جی سنگی جی سنگی جی سنگی کوئی بھال کوئی بھال نہیں بھال کر دیتا ایلہ دور دی میں کو پاڑی لڑ نہیں ہاں میں نا تغیر بڑے لہائے ای تاکھت دی تلہ میں پاڑی تا میں کو پیودا سانا مگوان میں چھو مڑی دا ہڑی میں چھو مڑی دا ہڑی میں چھو مڑی دا ہڑی وہ بابے دی میں نے دل دیا اللہ 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 حضرات تشریف رکھیں دعا ہے حالے کے دو جہاں اس ذکر کے صدقے میں مدرب المقام زاکریال محمد جناب ناصر اقبال چاندیو صاحب کا باد و شاد رکھے اس ذاقہ ذلہ مہنڈ بودین کے وہ تعرف ہیں عزت ماں مدرب المقام جناب مولانا ریاستان شاہ صاحب رتو وال جو اپنی مثال آپ ہیں وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے اور یہ مدرب المقام عشرہ محرم یک محرم سے لے کر دس محرم تک ہر روز ٹھیک یارہ سے بارہ بجے تک دور شانی میں خطاب فرمائے کریں گے دور شانی میں دن کے یارہ سے بارہ بجے تک خطاب فرمائے کریں گے اور برائے بلندی درجات شہید حسینیت جناب شہید سیجاز سنگل نکبی صاحب ان کی بردی درجات کے لیے خمسہ پندرہ محرم سے لے کر بیس محرم تک امام بارگاہ حسینیہ گھنیا روح حسینیہ پھالیا میں ہر روز تین بجے سے لے کر چار بجے تک خطاب فرمائے کریں گے یہ چھ بجے لز پھالیا پڑیں گے اور اشنا پورا محرم دور شانی میں دن کے یارہ سے بارہ بجے تک پڑا کریں گے سلوات پڑے ذرا ان کے بعد خطاب فرمائیں گے مطرب المقام عزتما ہمارے مہمان زاکر زاکری آلہ محمد جناب عمیر حسین جعفی آپ سرگوڈا وہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد عزتما مطرب المقام جناب علامہ نصیر حسین صاحب علی پر چھٹھا وہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد چین شاہ ذکرِ مسائب بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم عزتما ایقا نابدو ایقا نصائین اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ غیر قضالک اللہ ربی دعا مانگ لئے سارے جرے تشریف ہیں آمین وہ آج نہیں رہا دعا مانگنی چاہیے لئے آمین اللہ بانیان دیمین القبول فرمائیں گے اور سید حضرت پیر سید وارش علی شاہ صلی اللہ 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 حرام اور حرام جو مومنین دیمیر اللہ حفاظت فرمائے اور دشونوں اپنے ایرانیاں چنانکان فرمائے اللہ 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 موسیقی